بریک کے بعد خوش آمدید عمران خان صاحب کی جانب سے اکثر کہا جاتا ہے کہ سو دن جوتے وہ بتانے کے لیے تھے کہ ڈائریکشن کیا ہے حکومت کی تو لڈی اے جس کے ساتھ بہت سارے مسائل منسلک ہیں ماضی کے حوالے سے اس کے حوالے سے کوئی میکانیزم کوئی ریفارمز کا سلسلہ کوئی ایسا ایجنڈا کوئی ایسی بات اور ان لوگوں کو ہے جن کا بیچاروں کے لاکھوں ڈوب گئے اور بڑی مشکل سے پائی پائی جوڑ کر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا پلوٹ لیتا ہے یا اپنا گھر بناتا ہے اور اس کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو پلوٹ اس کا ہے ہی نہیں جہاں گھر بن گیا اور ڈیمولش کرنے کے آرڈر بھی دیتی جاتے ہیں اللیگل جگہ ہوتی ہے تو اس طرح کے بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل ہیں لاہور میں اور یہ ہزاروں سے بھی شاید اب بڑھ جائیں جس طرح کے حالات ہیں اور جو آنے والے دنوں میں اور انکشافات ہونے والے ہیں شیخ صاحب بات کر رہے تھے بریک سے پہلے میں چاہوں گا وہ بات اپنی مکمل کر لیں آپ فرما رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے سو روز میں ایسا کچھ سوچا ہی نہیں گیا فاس شباس صاحب الڈی اے میں سو روز میں کوئی ریفارم نظر نہیں آئی جس مرضی ڈپارٹمنٹ کو آپ اس کو کھنگال لیں کچھ نظر نہیں آتا آج کیونکہ ہاؤزنگ سکیموں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو سو روز میں کتنی ہاؤزنگ سکیموں کے خلاف کاروئی کی ہے الڈی اے کے میمبر گورننگ گوڈی بیٹھے ہیں بتائیں کتنی سکیموں کے خلاف کاروئی کی ہے کتنے لوگوں کو ان کے پلوٹ دلوا کے دیئے ہیں کوئی پرفارمنس نہیں ہے مفادیہ اما کے کتنے پلوٹ واگزار کروائے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے سو روزہ حکومت نے پنجاب حکومت نے الڈی اے کو لیٹر لکھا ہے کہ سو روز کی کارکردیگی دکھاؤ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا سو روز کی کارکردیگی دکھائیں ہوگی تو کچھ دکھائیں گے فاس شباز صاحب سو روز میں آپ بجٹ نہیں اپروف کر سکے پہلے پچاس روز میں آپ نے نظیر چوان صاحب کی سکیم کو پلانک پرمیشن جاری کر دی وہاں پہ تعمیرات کروا دی تو کیا پی ٹی اے حکومت کو سکر کرنے کے لیے آئے ہیں یہ سن رہے ہیں ساری باتیں آپ تو کیا ان کا آپ کیا دیکھتے ہیں اب دیکھیں نا کادری صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بندے کے لیے جو جس گھار میں بچہ نشے پر لگ جائے یا جس کا پلوڈ جو ہے وہ جالی نکل آئے اس کی زندگی کیا بچتی ہے اندھیرے کے علاوہ دیکھیں نا ابھی یہ میرے آمیر صاحب کہہ رہے تھے میں مسلمی زمون کو ٹی ٹی اے حکومت کو بھیجہ تنقید نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام کو بہتر کرنے کی بات کر کے آئے تھے سو دن کا بات یہ تو جو تول کلیمز تھے ان کا کوئی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ صرف ایک دیوانے کی بڑھتی ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ واقع طرح لوگوں نے جان لیا ہوگا لیکن جو لوگ پڑھے لکھتے ہیں جو ایتونامکس فائنائٹ جانتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ سو سن میں نہیں ہو سکتا انہیں چاس لاکھ گھر پورے پاکستان میں بنیا بھائی جان ستاریس سال میں سلپیسر سال میں آپ کہہ رہے ہیں میں پچاس لاکھ پانچ سال میں بنا دوں گا اللہ کہے بنا دیں آپ میں ہمارا ہو اپنا ہو کسی کا ہو کیا ہو سب کچھ آنا دیئے بلکل جائیں اپنے بھی جائیں باہر پاکستان میں جائیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نام لیا گیا بھی ایک سائٹی کا پیراگون کا پیراگون کا اور اس کا کیسز پیراگون کے بھی چل رہے ہیں نہیں قاضی صاحب پیراگون کو آپ اچھا خاصا ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں نہیں میں نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا اس کو بلکل کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا اچھا چلیں جب آپ پاور میں آئیں گے پھر باتیں ہوں گی آپ بات کریں پاور میں میرا تعلق نہیں ہے لیکن بات یہ کہ یہ تیس کیس بنا لے نا اس سوسائیٹی کی کیس کو آپ اچھا ہاں اس کو فولو آپ کریں آپ دیکھیں کیا ہوتا کب کون گرستار کرتا کسی کو یہ ٹھیک بات ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے بڑی بڑی بات سمپل سار کامت ہو جائی یہ بڑی بڑا اچھا ہے آپ نے ادارے بھی جو ہیں وہ اپنا آپ اس طرح نیوٹرل ثابت کر سکتے ہیں وہ اکراوسی بورڈ اگر چلے جائیں کارجی صاحب یہ بے شک بے شک نہیں دیکھیں نا ڈاکر برس ایڈیر پروائیڈ کر رہے نا آپ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں شیخ صاحب ماشاء اللہ بڑے قابل اور بڑے مہلتی آپ کے نمائندے ہیں کوئی شاک نہیں میرے چوتے بھائیں ہیں میں نے ہمیشہ ان کو فیلڈ میں بہت ایکٹیبلی کام کرتے دیکھا علاقے فضل سے راہیل صاحب بھی بہت سکتے ہیں اجڑی ذلفوں کے ساتھ یہ سارا سارا دن کام کرتے ہیں یہ صبح ساتھ بجے کے آفیس آئے ہیں یارہ بجلے راتے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ غلط ہوا سب کچھ اگزیکٹلی بلکل صحیح بات ہے تو حکومت کی حاصل اس پر لے رہی ہے سٹارٹ یہ لگ دے گا پتہ دو دن میں اچھا اب قادری صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بزدار حکومت کو اگر آپ مینٹین کرنا ہے اور یہ چیزیں ثابت کرنی ہے تو سو دن میں یہ ساری چیزیں ایک تو کھل کر آنی صحیح تھی ساری چیزیں ثابت کرنی چاہیے کہ ہم یہ کچھ کریں گے سو دن میں تو بھائی جان آپ ٹیک سو چون کار کی ڈیمارکیشن نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح سو دن میں پولا باکستان بھی کر دیں گے عرض یہ ہے کہ یہ ٹال ٹیمز تھے اور دیوانے کی بڑھ میں نے کہا تھا اس کو دیوانے کی بڑھی تھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا ان کو چاہیے کہ ابھی بھی اس سے ٹویٹ کر جائیں اور کہیں کہ ہم پانچ سال کا مینڈت ملا ہے ہم پانچ سال میں سب چیزیں کی کر کے دکھائیں گے اور ہو سکتی ہیں وہ کر سکتے ہیں اماندار آدمییں کر سکتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے اچھا مجھے قریش صاحب آپ سے بھی جاننا ہے قریش صاحب اب کیونکہ آخری سوال آپ سے بنتا ہے کہ اب آپ آنے والے دنوں میں کیا میکنزم اس کا بنائیں گے اور یہ پولیسی آپ نے شکزین صاحب سے سن لی کوئی پولیسی نہیں سمجھ آئی کیا پولیسی ہے اور ال ڈی اے کیا سوچ رہا ہے اس کے اوپر نا انٹرنل ہم کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ پاچ یا چار زلے ہیں ال ڈی اے کے پاس ہم اس میں فسلیٹیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں کہ جو شخوپورا کا آدمی ہے قصور کا آدمی ہے مرید کے آدمی ہے اس کو لاہور نہ آنا پڑے آکے وہ یہاں پہ آتا ہے وہ اپنا پورا دن ضائع کرتا ہے اور وہ یہاں پہ کوئی اپنی ریکویسٹ ڈالتا ہے وہ اپنے زلے میں شخوپورے میں ڈالے وہ قصور میں ڈالے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ری فارم ہے دوسرا اس کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں انصاف ڈیکسک جو کہ پہلے ون ونڈو کا ہے جس کو ڈائریکٹلی وائس چیئرمن سب خود دیکھیں گے مونیٹر کریں گے لوگوں کی شکایت آئیں گی ہمیں بھی پتا چلے گا ہم بھی اوئر ہوں گے کہ جی کہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے اب تیسری کیونکہ میرے لیے چار پانچ چھے سوالیں کٹھے ہو گئے تھے تیسری بات زین بھائی نے کی بڑی زبادہ اس کے جی بجٹ ابھی تک ہم نے الڈی اے کا نہیں کیا اپروب دیکھیں بجٹ میں میں نے پہلے بھی گزارش کیا آپ نے مجھے پہلے بھی میں نے بتایا اس کے اوپر کہ بجٹ میں باڈی نے جو ہے وہ بجٹ بالکل پریپیئر نہیں کرنا ہوتا یہ بجٹ کو الڈی اے نے ظاہر ہے پریپیئر کرنا تھا اب اس میں کباحت یہ تھی جو آنے والا بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس طرح کی سکیمیں نہیں ہیں جس پہ بہت زیادہ سوچا جانا ہے یا کچھ اس طرح کا ہے پرابلم جو پچھلے سال کا بجٹ ہے میں آپ کو بتاؤں پھر وہ پولیٹیکل بات میں نہیں رہ سکتا این اے ون ٹونٹی میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں دو سو پینتالیس کروڑ پہ اس میں خرچ کر دیئے مسلم لیگ نمون نے یہ بار ٹھیک ہے قادری صاحب اس طرح ہوتا ہے سو پینتالیس کروڑ چار چھے مینے میں میں ایویڈنس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں این نے ایک سو انیس جس میں سات سو ملین خرچ کر دیئے گئے الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن میں جانے کے لیے بتائیں ہم اس بجٹ کو کیسے کرے اس پہ ہم بنا رہے ہیں پولیسی بنا رہے ہیں اس پہ ہم تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پہ جا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ابھی سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں آج اس بجٹ کو ہم کلیر کر دیں کل ہم نے نعم میں جانا ہے بڑی یہ ایک تو کلیر سی بات ہے کہ اگر یہ چیزیں پچھلے دوار میں قادری صاحب میرے بھائی ہیں میں ان کو نہیں کہتا پچھلے دوار میں نہ ہوئی ہوتی تو آج ایک دن بھی نہیں لگنا تھا ایک منٹ بھی نہیں لگنا تھا قادری صاحب مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے قادری صاحب ادھر بہت سارے لوگ پارٹیاں شفل کرتے رہتے ہیں نارمل سی روٹین ہے آپ سے لوگوں کا کوئی اتنا پیار ہے کہ آپ کسی پارٹی کے نہیں ہیں پھر بھی آپ کو پرانی باتیں روز یاد کرواتے ہیں اس کی کیا بجا ہے چاہیے میں کولٹیشن ہوں میرا کام ہے کہ میں صحیح سمت میں پاکستان لے جانے والے کی بات کو جو ہے وہ انڈوز کروں آپ کو یاد ہے پیٹھے وہ اسی دن مجھے فرمایا کہ میں بڑا مشکور ہوں کیا پائے اور سب کچھ آپ کو یاد ہوگا میں یہ سمجھا کہ ان کے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو لے کے آئے آگے اگر میں اپنی پارٹی میں نہیں ہوں تو اس کا یہ مجھے تھیمی بھی نہیں ہے کہ میں کئی اور چلا جو اور مستقبل کا کیا آپ کے لائے حمل ہے سیاست کیا حوالے سے آپ سے آخری سوال آپ سے آخری سوال پارٹی میں جوائنٹ کرنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتے ہیں کوئی پارٹی وغیرہ جوائنٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں جی بالکل پارٹیز موجود ہیں سب پارٹیز موجود ہیں کوئی بات وغیرہ چل رہی کسی کے ساتھ کیا صورتحال ہے کوئی اپ ڈیٹ کرنا سے بات تو پہلے دن مجھے فرمایا تھا پیٹھے ایٹ کے تاپ لیویل سے کیا آپ آجائے لیکن پرابل یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ موجود ہیں میں اگر وہاں جاتا تو فر اپرچونیسٹی ہوتا نا میں نے اس کی اپرچونیسٹی خراب نہیں کی میں اپنے جگہ میں موجود ہوں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو خوش سبری دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ عظیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ساتھ شیخ زیند صاحب موجود تھے رحیل سید صاحب موجود تھے آمیر قریشی صاحب موجود تھے اور صورتحال یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ترین سکیم ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے والی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کمپلینٹ سیل ہے نیب کا اس میں ماضی میں پچھلے بیس سال میں اتنے بڑے پیمانے پر کبھی کمپلینٹس دائر نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہیں ایک امبار ادھر لگا ہوا ہے اور لوگوں کا شاید ٹرسپ بنا ہے نیب پر بہت زیادہ اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے بولڈ سٹیپ نیب کی جانب سے لیے گئے اور بڑے پیمانے پر کاروائیاں بھی کی گئی اور بڑے بڑی اہم شخصیات کو گرفتار بھی کیا گیا بڑی بڑی اہم شخصیات کو گرفتار کرنے کے در پہ بھی ہے نیب جو ہے اور اب یہ جو ڈریم ہاؤزنگ سکیم ہے نیب کی جانب سے اس پر بھی نوٹس لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے آلانے کے بعد